اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے وکر اور یار مجھا پتہ کچھ ایسے سے ویڈیوز میں آ رہی ہیں لیکن آپ کو بھی تو پتہ ہے رمضان چل رہا تھا اور رمضان میں ہو جاتی ہے اور رمضان میں ہو جاتی ہے جی روٹین خراب ٹھیک ہے جی رمضان میں ہو جاتی ہے روٹین خراب کیونکہ روزے ہوتے ہیں اور نماز پڑھو سو جو کھاؤ سہری کرو شام میں افتاری کرو گرمی بھی بہت ہوتی ہے لیکن اب انشاءاللہ روٹین سے ویڈیوز آئیں گی گیٹس کے بارے میں سات گیٹس جو کہ شہر کے چاروں طرف موجود ہیں آپ نے سات عجوبے تو سنے ہوں گے سات کھانے سنے ہوں گے لیکن سات گیٹ کے بارے میں کبھی نہیں سنو گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بہاولپور شہر کے ساتھ دروازے میں یہ ہے شکارپوری گیٹ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے اس وقت یہ شکارپوری گیٹ ہے سامنے شکارپوری گیٹ سے اس طرف سامنے سارا یہ گریگر بہتار ہے گریگر بہتار آگے سے شروع ہو رہا تھا اور آس پاس ہی تو مارکیٹ ہے یہاں پہ شکارپوری گیٹ کی ادھر آپ کو مشین دی کی زیادہ سامان ملتا ہے مشین دی کا آلاد وکرہ اس طرح کی چیزیں آگے پیچھے تو یار یہ میرے پیچھے ہے احمد پوری گیٹ یہ ہے احمد پوری گیٹ اور یہاں پہ آپ کو کسرت سے پریندوں کی دکھانے دیکھنا مجھتے ہیں یہ بڑھ مارکیٹ ہے یہاں پہ ساری ہی ساری بڑھ مارکیٹ ہے تو بھئی یہ میرے پیچھے ہے دھراوری گیٹ یہ راستہ جو ہے ڈریکٹ فتہ خان مزار جا رہا ہے پیچھے آپ کو میرے پیچھے جو مزار رہا ہے یہ فتہ خان مزار ہے اور یہ ہم دھراوری گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہول سیلک مارکیٹ جا رہا ہے یہ سب سے چھوٹا گیٹ ہے لیکن اس کے باہر کا جو روڈ ہے یہ سرکولر روڈ جا رہا ہے یہاں پہ پہ پلازے ہیں ڈوسری شاپ ٹھوکٹ ہے لیکن اس گیٹ کے اندر کوئی خان مارکیٹ نہیں ہے تو بھئی یہ ہے فرید گیٹ ہے یہ بہالبور کا سب سے بڑا گیٹ ہے ہاں پہ پھوٹ سیٹ بھیا اور شاہی بزار کا میل انٹریس دیئے گا تو پھائی یہ فریز گیٹ کے اندر ہم آگئے ہیں اور یہ آپ کو میرے پیچھے بینکری سیٹ نظر آج ہوگی مطلب یہ پھوٹ سیٹ ہے پھوٹ سیٹ بہاوالپور مطلب ہے مطلب ہے پھوٹ سیاست ہے پھوٹ سیاست پھوٹ سیاست مطلب ہے تقریبا آدھے گھنٹے میں بہت چھوٹا تھا یہ تقریبا آدھے گھنٹے میں ہم نے پورا بیٹھ کر لیے چارہ دور چکل لیے صرف آدھے گھنٹے میں اس پر موری گیٹ میں موجود ہے موری گیٹ کے اندر کوئی خاص کیز نہیں ہے موری گیٹ صرف ایک علاقہ ہے محلہ آم پاک اس کا راستہ ہے موری گیٹ میں بند روڈ بند روڈ والا راستہ ہی جاتے ہیں اور یہ بلکل فریز گیٹ کے ساتھ ہی ہے فریز گیٹ سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے اس کی کوئی خاص شورت نہیں ہے بیچ میں دیکھیں آپ جیسے علاقے کی سڑک جا دی ہے ویسے ہی سڑک جا رہی ہے یہ جو ہے میرے پیچھے ملتانی گیٹ یہ ملتانی گیٹ کے اندر آ چکے ہیں ملتانی گیٹ کے اندر یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف مچھلی بزار کو راستہ آتا ہے یہ سامنے مچھلی بزار ہے مرمنٹ کلز ہائی سکول ہے اور یہ اس طرف جا ہے گورمنٹ تبیا گولی جا ملتانی گیٹ سے اندر آپ آو گے تو اس طرح بلکل سامنے جب آپ جاتے ہو یہاں سے سامنے بلکل سیدھا سڑک آپ لے دیتے ہو آپ یہ پہنچتے ہو بہری گیٹ بہری گیٹ پہنچتے ہو اور وہاں سے ہی کنیٹ کرتے ہو تو آپ شکارپوری گیٹ دھراوری گیٹ پھر اس کے بعد احمدپوری گیٹ وید گیٹ پھر اس کے بعد مہری گیٹ ہم تو ایک راؤنڈ چکہ رہے ہیں اور یہ میں بہری بہری کر رہا تھا لیکن یہ اصل میں بہر گیٹ ہے بہر گیٹ ہم بہنچتے ہو اور یہ جو گیٹ ہے یہ لکڑ مارکیٹ کی مجھ سے زیادہ مشہور ہے لکڑ منڈ یہاں پہ ساری ہے آپ سامنے دیکھتے ہیں لکڑیاں اندر بھی آپ کو مارکیٹ دکھاتوں میں اندر بھی ساری لکڑیاں مارکیٹ اور یہ پیچھے بھی یہ دیکھیں سامنے یہ لکڑیاں وغیرہ اور یہ کچھ سامنے اور یہ تو گھر ہے یہ بہر گیٹ کے اندر ہم آ چکے ہیں یہ بہر گیٹ کے اندر یہ جو ہے ساری لکڑوں کی مارکیٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ لکڑیوں کے کارخانے اللائن سے بہت سارے کارخانے ہیں اور یہ بالکل اس کے احمدی بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنر پنجاب کا گھر ہے تو یار میں نے آپ کو سارے گیٹس دکھا دییا ٹھیک ہو گیا سارے گیٹس میں آپ کو دکھا چکا ہوں ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ احمد پوری گیٹ ملتانی گیٹ بہری گیٹ بہر گیٹ احمد پوری گیٹ اس کے بعد احمد پوری گیٹ شکار پوری گیٹ میں آپ کو سارے ساتھ کے ساتھ گیٹ دکھا دی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں گھاس اکھر جائے کرتے ہیں ریشپور کے بارش بھی ہو رہی ہے اور بس